الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ وعلا آلہ وآصحابہ الذین آفوا اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوه علیه وسلم تسلیما السلام علیکہ سیدی یا حسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلوه وسلم دائماً نبادا علی حبیبکا خیر الخلق کل اہمی منزہ عن شریک فی محاسنیه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنِيَا وَدَرَّطَاهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَالْقَلَمِي مولا صلوه وسلم دائماً نبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کل اہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوه وعم نوالوه واتم برآنوه وعظم شانو کی حمد و سنہ اور حضور فرنور شافع یوم المشور دستگیر جہاں غن بسار زمان سید سرباران حامین بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی و بارک و سلم کہ دربار بہر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نیتی معزز و معتشم سامین و ناظرین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر چھبیس میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے علم غیب سے متعلق جو لوگوں کے اعتراضات ہیں ان میں سے ایک اہم اعتراض شیخ ابن عسیمین کا ہے جو کہ سعودی حکومت کا بہت بڑا مفتی رہا اور ابن عبدالوہاب کے طریقے کا اس کو مجدد قرار دیا جاتا ہے اس نے اپنے فتاوہ الفتاوہ المہم لعوم الامہ اس فتاوہ کے اندر امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشار پر اعتراض کیا وہ قصیدہ بردہ جس کو دربار رسالت میں اتنا پسند کیا گیا کہ امام بوسیری کو چادر عطا ہوئی اور اس کی بہت زیادہ شروعات امت کے اماموں نے لکھیں بلکہ کسی نے ان اشار پر اعتراض نہیں کیا بلکہ اشار کی تشریقی اور انہیں محبت کی سوغات قرار دیا اور یہ طبقہ جس کا عقیدہ امت کے جمہور سے ہٹ کر ہے تو انہوں نے امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کے اشار کو جہاں مسجد نبی شریف سے مٹایا وہاں ان پر تنقید بھی کی اور بالخصوص یہ شیر جو ہے فَإِنَّ مِن جُودِ قَدْ دُنِيَا وَدَرَّتَهَا بے شک ایر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بوسیری کہتے ہیں آپ کی سخاوت کا ایک حصہ دنیا اور آخرت ہے ان پوری سخاوت تو بہت زیادہ ہے فَإِنَّ مِن جُودِ قَدْ دَرَّتَهَا کچھ حصہ آپ کے جود کا کچھ حصہ دنیا اور آخرت ملا کر پوری دنیا میں جو کچھ ہے اور آخرت میں جو کچھ ملے گا یہ سب کچھ ملا کر آپ کے دسترخان کا کچھ حصہ بنتا ہے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَالْقَالَمِ لوح اور قلم کا علم تمہارے علم کی مقابلے میں اس علم کا کچھ حصہ ہے یہ امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کا جو شیر ہے اس پر شیخ ابن عُسیمین نے اپنے فتاوہ کے اندر تنقید کرتے ہوئے وہی لفظ بولے جو کل پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ ان لوگوں کے ہاں توحید کو بھی بیان کرتے ہوئے اللہ کی صفات کو اپنی صفات پر کیاس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اگر ہو ہم دے دیں وہ ہمارے پاس نہیں رہتا ایسے ہی رب بھی کسی کو کچھ اگر دے دے گا تو معاذ اللہ رب کے پاس بھی کچھ نہیں رہ جائے گا اس فکر کی بنیاد میں گمراہی آئی ہے لہذا اس نے لکھا ہے اپنے فتاوہ میں کہ اگر ساری دنیا اور ساری آخرت یہ جود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہتا ہے فما باقیہ للہ عز و جل پھر اللہ کے لئے پیچھے کیا رہ جائے گا دنیا اور آخرت اگر نبی علیہ السلام کے جود کا حصہ ہے تو پھر اللہ کا پیچھے کیا رہ جائے گا اور دوسرا جو شیر ہے کہ قلم اور لہو کا علم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی علم کا کچھ حصہ ہے تو کہتا ہے فما ذا جب قال اللہ عز و جل پھر اللہ کا علم پیچھے کیا رہ جائے گا اگر لہو اور قلم کا علم جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے علم کا کچھ حصہ ہے تو کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا ماذا اللہ یہ دو ایک راز ہیں اس کے دونوں مصروں پر چونکہ پہلا مصرہ وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی کچھ وضاحت کر دیتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَتْ دُنْيَا وَدَرْرَتَهَا سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جود جو ہے وہ پورا تو بہت زیادہ ہے اس کا کچھ حصہ دنیا اور آخرت ہے اس پر جس وقت اس نے اعتراض کیا کہ فَمَازَ بَاقِیَا لِلَّهِ عزَّ وَجَلَّهِ کہ اگر یہ سرکار کے پاس آگیا اللہ کے دینے سے تو پھر اللہ کے پاس پیچھے بھجے گا کیا تو یہ قرآنِ مجید ورحانِ رشید میں جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات کا انکار اس سے لازم آتا ہے کہ رب زلجلال نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان دی تھی وہ کہتے تھے اُبرِ الْعَقْمَحَا وَالْعَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِذْنِ اللَّهِ کہ میں مریض کو صحیح کرتا ہوں اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں مردے کو زندہ کرتا ہوں کرتا اللہ کی ذن سے اس نے مجھے یہ شان دی ہے تو ابنِ عسیمین کی رائے کے مطابق جب رب زلجلال نے مردے زندہ کرنے والی شان عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی جیسے کہ قرآنِ مجید میں ہے تو ان کی رائے کے مطابق پھر اللہ اس صف سے محروم ہو گیا جبکہ میرا رب اس وقت بھی مردے زندہ کرتا تھا اور اس کی شان اس وقت بھی یہ تھی اور شان میں ایک ذرہ بھار بھی کمی نہیں آئی تھی جبکہ رب زلجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ شان عدا فروائی تھی جب حضرتِ سلیمان علیہ السلام کو ہواوں پہ اللہ نے راج دے دیا تھا تو اس فتاوہ کے مطابق جو سعودیوں کا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرتِ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواوں پہ حکومت دے دی تو پھر اللہ کے پاس کیچے کیا بچا لہذا اگر رب چاہتا ہواوں کو چلانا تو معاذ اللہ ان کی رائے کے مطابق چلا نہیں سکتا تھا جبکہ قرآنِ مجید اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ حضرتِ سلیمان علیہ السلام یا حضرتِ سلیمان علیہ السلام کی ان صفتوں سے ان کا متصف ہو جانا اللہ کے اذن سے اس کے بعد بھی ربِ ذوالجلال کی اختیار میں اتنا بھی فرق نہیں آیا جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی اس کے ذات لگتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے یہ حدیث سامنے رکھنی چاہئے جو مسلم شریف میں ہے ابنِ ماجہ شریف میں ہے اور جامِ ترمزی میں ہے ربِ ذوالجلال یہ فرماتا ہے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآَخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ لَقَامُوا فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ سَالُونِ فرماتا ہے اگر تمہارا اول اور تمہارا آخر مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدمِ علیہ السلام سے لے کر آخری بندہ جو دنیا میں آئے گا اس تک سارے بندے کسی بڑے گراؤن میں اکٹھے ہو جائیں اور پھر فرماتا ہے تمہارے جن بھی آ جائیں انسان بھی آ جائیں سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر فرماتا ہے سمہ سالونی پھر سارے ہی مجھ سے سوال کریں اور سوال کا آگے حد نہیں رکھی فرماتا ہے سارے مجھ سے مانگیں کوئی مجھ سے ایک مانگیں کوئی مجھ سے ہزار مانگیں کوئی مجھ سے کروڑ مانگیں کوئی مجھ سے عرب مانگے اول سے لے کر آخر تک سارے اکٹھتے ہو کے مجھ سے مانگے فاتیتوہم اور میں ان میں سے ایک کو بھی رد نہ کروں سب کو دے دوں سارے اکٹھتے ہو کے مجھ سے مانگے فرما ما ناکہ سا میں ملکی اتنا دینے سے میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی ما ینکس المخیت ازا قد خلال بہر فرما اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اس کے ساتھ پانی لگتا ہے رب زلجلال نے تو اپنی صفت یوں بیان کی ہے کہ میں اگر کسی کو دوں تو میرے پاس کمی نہیں آتی وہ عرض آتے ہیں جو کسی کو کد دے دے تو خود محروم ہو جاتی ہے کسی کو دے دے تو خود دینے کے لیے بچتا کچھ نہیں کسی کو دے دے تو خود کمی آ جاتی ہے اب رب زلجلال نے جب یہ خود فرما دیا اور نبی علیہ السلام نے وضاحت کر دی صحیح مسلم میں کہ اگر اول سے لے کر آخر تک اب حساب لاؤ کتنے کروڑ انسان بنتے ہیں اور پھر کتنے کروڑ عرب جن بنتے ہیں فرما سارے مجھ سے مانگے اور مانگنے میں پھر کوئی قیاد نہیں لگائی کہ صرف مجھ سے ایک ایک چیز مانگے فرما جو مانگے جتنا مانگے سارے مانگے اور میں کسی ایک کو بھی رد نہ کروں تو پھر بھی فرما یہ صورتحال ہے کہ میرے ملک میں ملک کا لفظ استعمال کیا میرے ملک میں کتنی بھی کمی نہیں آسکتی جتنی کمی سمندرک میں کے اندر اگر سوئی کو دبورا جائے تو اس کے نکے کے ساتھ جو پانی لگتا ہے فرمایا یہ بھی ایک سمجھانے کیلئے ہے رب زلجلال کے دربار میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوئی اب اس رب کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر اب وہ جو لوگ ہیں اول سے لے کر آخر تک ان میں ایک ہمارے نبی علیہ السلام بھی ہے اور رب زلجلال میں فرمایا وہ جو مانگیں میں ان کو دے دوں تو سرکار دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں اگرچہ رب نے پہلے دی نہیں ہے بطور اس حدیث کے اللہ فرماتا ہے جو بھی اول سے آخر تک جتنے جنوں انسان ہیں سارے آ جائیں سارے مجھ سے مانگیں میں سب کو دے دوں تو پھر بھی میرے ملک میں اتنی کمی نہیں ہو سکتی یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ یوں ہوگا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اتنا معاملہ تمہارے سامنے ہوگا اب نبی علیہ السلام اتنا مانگیں رب دینے کا وعدہ کر دے تو سرکار خود فرمارے ہیں اتنا کچھ بھی میرا رب جو مجھے دے دے گا تو اس سے رب کے ملک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی دوسرے نفذوں میں یہ لوگ ہیں توہینِ الہکلوحیت کرنے والے کہ جن کو اپنی صفات پر رب زلجلال کی صفات کو قیاس کرنا اس کا مرض ہے کہ ہم دو دے کسی کو تو ہمارے پاس کمی واقع ہو جاتی ہے رب زلجلال کیا وہ دے گا تو اس کے پاس بھی کمی واقع ہوگی حالانکہ رب زلجلال وہ ذات ہے کہ اس نے خود اس انداز میں حدیثِ کنسی میں یہ فرما دیا نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اگر ساری دنیا مل جائے سب کو دیتا جاؤں سب کو دیتا جاؤں سب کو دے دوں مگر اتنا دینے سے بھی میرے جو رحمت کے سمندر ہیں اور میرے جو خزانے ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی اس وقت ہمارا موضوع دوسرا بسرہ ہے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَامِ امام بسیری کہلے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا سارا علم تو اپنی جگہ تمہارے علم کا کچھ حصہ جو ہے وہ لوہ کا علم ہے اور قلم کا علم ہے اس پر انہوں نے کہا اگر لوہ والا علم نبی علیہ السلام کو آتا ہے تو پھر تو اللہ کے پاس کچھ بچے گا کیا مَاذَا يَبْقَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اس کا معنی کیا ہے کہ سارے لوہ کا علم تو سرکار لے گئے تو پیچھے رب کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو بطلب کیا بنا ان کے نزدی ربِ ذُلْجَلَالُ کو جتنا علم ہے وہ لوہِ محفوظ میں ہے لوہِ محفوظ کے سوا مَاذَا اللَّهِ رَبْ نہیں جانتا چونکہ کہتا لوہِ محفوظ کا سرکار کو مل گیا تو پھر رب کے پاس بچے گا کیا تو پتا چلا نظریہ ان کا ہی ہے کہ اللہ کا جتنا علم ہے وہ لوہِ محفوظ میں ہے حالانکہ لوہِ محفوظ محدود ہے اور میرے رب کا علم غیر محدود ہے دیکھو سرکار کی دشمنی میں اللہ کی توہین سیدی آنم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علم کے لئے اگر لوہ کا علم مانے تو کہتے ہیں اس سے اللہ کے پاس پیچھے بچے گا کیا یہ اعتراض تو تب ہو کہ جب ربِ زلجلال کا علم جو ہے وہ لوہِ محفوظ میں بند ہو ایسی صورتحال نہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر مجھے بتایا جب جہاں لوہ کو رب نے پیدا نہیں کیا تھا تو رب تو اس وقت بھی علم تھا جب لوہ نہیں تھی رب کا علم پھر بھی تھا لوہِ محفوظ ایک مخلوق ہے جو مخلوق ہے وہ محدود ہے اور جو محدود ہے اس کی حد ہے لہٰذا جتنے بھی علوم ہے اگرچہ ہمارے سوچ میں نہ آ سکیں لیکن پھر بھی لوہ کا علم ایک حد والا علم ہے اور میرے رب کا علم جو ہے وہ غیر محدود علم ہے یہ پہلی غلطی ہے اس کہنے کے اندر کہ پھر باقی کیا بچے گا ربِ زلجلال اگر لوہ کا علم اپنے نبی علیہ السلام کو دیتا ہے تو باقی پھر بھی اتنوں بچے گا کہ جتنے کا کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا اس واسطے کہ خالقِ قائلہ جللہ جلالہو کے کلمات اللہ کا علم اور لحظ محفوظ یہ دو جدا چیزیں ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے خالص الاعتقاد کے اندر اس کی وضاحت کی ہے اور اتنی وضاحت ان کی اثر سے لے کر آج تک کسی نے نہیں کی اور جتنی توہید اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کی ہے اتنی کوئی کر نہیں سکا یہ امام اہل سنت کا قول ہے فرما ایک ذرے کا علم ذاتی طور پر ربِ ذل جلال کی عطا کے بغیر اگر کسی ذات کے لیے مانا جائے گا تو یہ قول کفر ہے ایک ذرے کا علم ذاتی طور پر رب کے سوا کسی کے لیے مانا جائے تو یہ کہلے لے کے ضروریات دین میں سے ہے اس کا جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا ایک ذرے کا علم بھی ذاتی طور پر وہ ربِ ذل جلال کی عطا کے بغیر کسی کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہے اور دوسری طرف لوگوں نے شیطان کے قصیدے لکھے اور یہ کہا شیطان کا علم تو محیط زمین ہے شیطان کا علم محیط زمین ہے اور پھر حفظ و لیمان کے اندر یہ لکھا کہ بعض علم غیب جو ہے وہ تو زید عمر بکر بکل کے باغلوں اور دنگروں کو بھی حاصل ہے دوسری طرف علم غیب وہ جو ملکنین ہیں نبی علیہ السلام کے علم غیب کے انہوں نے دنگروں کے لیے بھی وہ نفذ حفظ و لیمان کے اندر تھانوی نے لکھ دیئے لیکن یال حضرت کا موقع ہے کہنے لگے کوئی ولی کوئی نبی سارے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں جتنے بھی اولیاء ہیں جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں اگر ساری مل جائیں سب مل کے بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے رب زلجلال کا علم جو ہے اس کے مقابلے میں سارے پیغمبروں کا علم سارے نبیوں کا علم سارے وریوں کا علم رب زلجلال کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ حیثیت ہے ایک سمندر نہیں کروڑوں سمندر ایک طرف ہوں کروڑوں سمندر کروڑ ہاں کا لفظ بولا کروڑوں سمندر ایک طرف ہوں ان کروڑوں سمندروں میں سے ایک سمندر کی ایک بوند کا کروڑوں حصہ کروڑوں سمندروں میں سے ایک سمندر کی ایک بوند کا جو کروڑوں حصہ ہے اس کروڑوں حصے کی جو نسبت ان کروڑوں سمندروں کے ساتھ ہے فرما وہ مصبت بھی ساری دنیا کے لوگوں کی اللہ کے علم سے نہیں ہے سارے انبیاء کرام علیہ السلام سارے رسل سارے ولی صحابہ جتنے بھی ہیں فرما ساتھ کو ایک طرف رکھو ان ساتھ کا علم ایک طرف رب سر جلال کے علم دوسری طرف اس کی مصبت بیان کرنی ہو تو کیسے بیان کروگے فرما نے لگے یوں سمجھو ایک طرف کروڑوں کروڑوں سمندر ہو اور دوسری طرف ایک سمندر کی ایک بوند کا کروڑوں حصہ ہو ان کا جو آپس میں مقابلہ ہے فرما یہ بھی ساری دنیا کا رب سے نہیں بن سکتا یعنی یہ نہیں کہا کہ ایک بوند کا کروڑوں حصہ جو نسبت اس کو کروڑوں سمندروں سے ہے وہ نبیوں کے اور ولیوں کے علم کو اللہ کے علم سے ہے فرما یہ نہیں ایک طرف کروڑوں سمندر ہو اور دوسری طرف ایک سمندر کی ایک بوند کا کروڑوں حصہ ہو کروڑوں حصے کے برابر بھی ان لوگوں کا علم نہیں کروڑوں حصے کے برابر بھی ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے علم کے بغابر علم نہیں ہے جو اتنا عدب الوہیت کا رکھتے ہو یہ بیان کر سکتے ہیں کہ علمِ الہی کیا ہے اور علمِ پیغمبر علیہ السلام کیا ہے یہ بات بڑی گہی ہے یعنی اگر ہم اس طرح بیان کریں تو پھر بھی اس کا ہمیں ثبوت بھی ملتا ہے کہ ہم کہے ایک طرف ہے کروڑوں سمندر اور پھر ہے ایک سمندر کی ایک بوند کا کروڑوں حصہ تو کروڑوں سمندروں کی طرح اللہ کا علم مان لو اور ایک بوند کے کروڑوں حصے کی طرح سارے نبیوں کا علم مان لو ساری مخلوق کا علم مان لو تو یہ بھی تو عظمت بڑی ہے نا کہ ایک طرف ایک بوند کا کروڑوں حصہ ہے یہ سارے نبی ولی غوش ملے تو بوند کا کروڑوں حصہ اور دوسری طرف کروڑوں سمندر یہ ہے اللہ کی علم کے مقابلے میں ان لوگوں کا علم اگر یوں بیان کیا جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے مگر آل حضرت کہتے ہیں میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کا علم کرونوں سمندروں جیسا بنا کے مقابلہ میں ان سب کا علم ایک بون کے کرونوں میں حصہ بنانا میرے نزدیک یہ بھی صحیح نہیں فرمایا یہ بھی صحیح نہیں کیوں فرمایا وہ کرونوں سمندر بھی تو بالاخر محدود ہیں ان کی بھی تو کوئی ہاتھ ہے تو یہ نسبت ہے متناہی کی متناہی کی طرف ایک بون کا کرونوں حصہ یہ بھی متناہی ہے کرونوں سمندر بھی متناہی ہیں تو یہ ہے متناہی کا متناہی سے مقابلہ متناہی کی متناہی سے نسبت جبکہ ربی صلی اللہ کی علم متناہی نہیں وہ غیر متناہی ہے لہذا یوں کہنا پڑے گا ایک طرف کرونوں سمندر ہوں اور دوسری طرف ایک سمندر کی ایک بون کا کروڑوہ حصہ ہو تو اللہ کے پیغمبر سارے مل کے پھرکی ان کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ بیان کر سکیں کہ ان کے علم کی یہ سارے مل کے وہ حیثیت حاصل کر گئے ہیں جو رب زلجلال کی علم کے برابر میں ایک بون کے کروڑوے حصے کی حیثیت ہوتی ہے یہ عدب آل سنت و جبات کے ہاں رب زلجلال کا علم کا ہے ہم کہتے ہیں لہو اور چیز ہے کلم اور چیز ہے اللہ کا علم اور چیز ہے اللہ کا علم جو ہے وہ غیر محدود ہے لہو محدود ہے چونکہ مخلوق ہے اور پھر دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے محدود جو ہے وہ کبھی غیر محدود کے لیے محل نہیں بن سکتی کہ اس کو پوری طرح وہ اپنے دہرے میں لے سکے لہذا لہو محفوظ رب زلجلال کے علم کا احاقہ نہیں کر سکتی اور جہاں تک کلم کا مسئلہ ہے تو صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رب زلجلال نے جب کلم کو پیدا کیا فرما اکتب کلم لکھو میں نے تجھے پیدا کر دیا تو کلم نے پوچھا کیا لکھوں فرما حتی تکو مسا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے لکھ دو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے تو پتا چلا کلم کا علم اتنے ہی ہے جتنے قیامت ہے کلم کی معلومات ہے قیامت تک اور رب زلجلال کا علم تو قیامت کے بعد بھی ہے حتی تکو مسا سے پتا چل گیا کہ کلم کا جو علم ہے اس کی حد ہے قیامت تک اور رب زلجلال کا علم اس سے بھی آگے ہے لہٰذا لوح قلم کی علم میں اللہ کا علم بند نہیں ہے رب زلجلال کا علم تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور اب اس کو سمجھنے کے لئے یہ آیات بھی تو سامنے رکھو کہ رب زلجلال نے اشارت فرماتا ہے جس وقت اپنے کلمات کو فرما اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لئے اگر سمندر کو سیاہی بنایا جائے تو کیا ہوگا فرما سمندر ختم ہو جائے گا اور اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے فرما اگرچہ اس کی مدد کے لئے اور سمندر اٹھا کے لے آؤ پھر بھی سمندر ختم اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے پھر اور سمندر لے آؤ سمندر ختم اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے پھر اور سمندر لے آؤ سمندر ختم اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے تو پتا چلا کہ رب زلجلال کا علم غیر محدود ہے اور اسے کسی حد کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا پھر حال کے کائنات فرماتا ہے وَمَا أُوتِتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں علم دیا گیا صرف تھوڑا سا إِلَّا قَلِيلًا یہ خطاب ہے رب زلجلال کا اس وقت بھی کہ جب مکہ شریف میں صرف سترہ بندے پڑے ہوئے تھے اور یہ خطاب تھا اس وقت بھی جب یہ عرب کی سرزمین علم کا گہوارہ بن چکی تھی یہ خطاب اس وقت بھی تھا جس وقت آگے تبویب اور تدلین کا کام ہو رہا تھا امت میں فقہ اجتحاد کے دریاں پہ رہے تھے کتابیں لکھی جا رہی تھی یہ خطاب اس وقت بھی تھا جس وقت انسان چلتے چلتے تحقیقات کے دروازے کھوڑ کر پوری دنیا کے اثرار و رموز بیان کرتے ہوئے سائنس کے آفات کے چھا گیا آبی رب زلجلال کا قرآن کہتا ہے تمہیں جو بھی ملا جتنا بھی ملا اور کامت تک بندے جتنا بھی پڑ جائیں گے اللہ فرماتا اللہ کلیلا یہ میرے علم کے مقابلے میں تھوڑا ہی تھوڑا ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ کبھی بھی ہم جتنا بھی پڑ جائیں انسان جتنی بھی ریسرچ کر لے یہ رب زلجلال کی علم کے مقابلے میں اس کی جو صورتحال ہے وہ یہی رہے گی جتنا بھی ہوگا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور پھر وہ فرمان جو سیاستہ میں موجود ہے بخاری شریف میں ہے اور ابن جرائد کی الفاظ خود سے مختلف ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جس وقت کشتی پہ بیٹھے تھے اور چڑیا آگئی کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے پانی سے چونچ بھری اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ صورتحال تمہارے سامنے ہے یا موسیٰ علمی و علموں کا فی جنب علم اللہ ہے میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں یوں ہے جس طرح کے اس سمندر کے اندر اس چڑیا نے اپنی چونچ داخل کی ہے اگرچہ وہ خضر جن کو کہا وَعَلَّمْ نَهُ مِلَّا دُنَّا عِلْمَا کہ ہم نے انہیں اپنی طرف سے بہت زیادہ علوم عطا کیے ہیں وہ اسرار جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھلنی رہے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام ان کو بیان کر رہے تھے اتنا بڑا علم جن کے پاس موجود تھا جس میں مستقبل کی خبریں تھیں مختلف اسرار اور عموز کو بیان کیا جا رہا تھا پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمارا یہ علم رب زلجلال کی علم کے مقابلے میں یوں ہے جیسے اس چڑیا نے اپنے چونچ میں اس مندر سے پانی لیا ہے اور پھر یہاں پر بھی محدثین نے واقعی لکھا جو علیہ السلام کی بات ہے کہ یہ سمندر بھی تو محدود ہے اور وہ چڑیا کا پانی کچھ نہ کچھ حیثیت رکھتا ہے یہ محدث سمجھانے کے لیے انہوں میں بول دیا تھا ورنہ رب زلجلال کا علم جو ہے وہ کھوئے ایک سمندر تو نہیں وہ بہت سے سمندر ہے تو وہ بھی بیان کر رہے تھے کہ خالق کائنات اللہ جلالہ کا علم ایسا علم ہے کہ جس علم کو کسی حق کے ساتھ محدود نہیں کیا جا سکتا اب اس تمہید کے بعد سیدیانم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک جو ہے محبوب طبارے علم کا ایک حصہ علم لو ہے علم قلم ہے اس سے کوئی شرک نہیں لازم آتا اللہ تعالیٰ سے برابری لازم نہیں آتی اگر رب بیسل جلال کا علم لوہ محفوظ میں بند ہوتا قلم میں بند ہوتا تو پھر شرک ہو جاتا کہ رب بھی لوہ محفوظی جانتا ہے نبی علیہ السلام بھی لوہ محفوظ جانتے ہیں رب بھی قلم کا علم جانتا ہے اور نبی علیہ السلام بھی قلم کا علم جانتے ہیں پھر برابری ہو جاتی شرک ہو جاتا لیکن یہاں پر مقام یہ ہے کہ لوہ محفوظ ہو یا قلم ہو رب بیسل جلال کے علم کا یہ ایک پرتو ہے اللہ کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لہٰذا خالقِ کائنات جللہ جلائیو اپنے محبوبِ السلام کو یہ علوم عطا فرمانے کے بعد بھی تین علوم کا بھی مالک ہے اور ان علوم کے علاوہ اتنی علوم کا مالک ہے کہ جتنے علوم تک ہمارا خیال بھی نہیں کر سکتا اس میں سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں پہلے بیان کر چکا ہوں جس کو سندے صحیح سے بیسیوں کتابوں میں رویت کیا گیا ہے کہ شہابہ اکرام الہم رضوان کہتے ہیں محبوبِ السلام ممبر پہ بیٹھے فَأَخْبَرَنَا أَمْبَدِ الْخَلْقِ موضوع کہاں سے چلا کہ جب مخلوق کا پہلا فرد بنا تھا وہاں سے نبی علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا بیان کرتے گئے کرتے گئے زہر کا وقت ہو گیا نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے زہر کی نماز پڑی اس کے بعد پھر بیان کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اثر کا وقت ہو گیا نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے اور پھر اثر پڑی اور پھر بیان کرنا شروع کر دیا کتنا بیان کیا صحابہ کہتے ہیں یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گیا دوزخی دوزخ میں داخل ہو گیا کہاں سے لے کر کہاں تک سارا علم نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے رکھا کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جس نے یاد کر لیا اس نے یاد کر لیا جو بھول گیا وہ بھول گیا جس نے کچھ کیا اس کو کچھ آ گیا اب سید عالم نورم جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اگر ہم نہ اپنا چاہیں ہمارے پاس تو اس کے لئے کوئی احساس آبتہ نہیں ہے رب سر جلال کے علم کی پمیش کون کر سکتا ہے جہازہ یہ رب کی شان ہے دیتے وقت اتنا دیا کہ اس میں ہر پیمانہ آ جاتا ہے جس وقت خالقی کائرات بیان کرتا ہے تو کہیں یہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا نَمْ تَكُلْ تَعْنَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلِيكَ عَزِيمًا میرے نبی ہم نے جو کچھ تمہیں نہیں آتا تھا سب کچھ تجھے پڑھا دیا وہ کتنا ہے سب کچھ اس کو کیسے بیان کریں وہ سب کچھ ایک کلو ہے یا دس کلو ہے وہ سب کچھ کیا ہے اس کے لیے پیمانہ کیا ہے کہ تھوڑا مانے یا زیادہ مانے تو اگلی آیت اگلا حصہ بیان کرتا ہے کہ ماں کو اگر ماننا ہے تو پھر رب کی شان بھی سامنے رکھو اور محبوب کی شان بھی سامنے رکھو رب دینے والا ہو محبوب لینے والے ہو تو پھر تمہیں کمی کاری سوچنا چاہیے اضافہ کا سوچنا چاہیے اس واسطے فرما محبوب اللہ کا فضل تم پہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہے یہ انداز ہے پرانے مجید پرانے رشید کا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اثرار و رموز رب زلجلال نے دیئے ہیں ان کا انداز لوح کا علم اس میں نتائج ہے اس میں استنباد کی صلاحیت نہیں نبی علیہ السلام کی جو علوم ہیں اس میں استنباد کی صلاحیت ہے محبوب اللہ علیہ السلام خود دو امور کو ملاتے ہیں تیسے اسے خود معلوم کر لیتے ہیں پاک محبوب اللہ علیہ السلام کو جزی جزی کلی کلی زواق کا علم صفات کا علم یہ رب زلجلال نے عطا فرمایا ہے اور خالق کائنات جللہ جلالہ نے یہ جب قرآن میں نازل کیا جلالک نوری ابراہیم ملکود السماوات والر فرما ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسماء کے ملکود دکھانے والے ہیں اور ادھر کیا فرمایا لِنُورِ يَهُو مِنْ آیَاتِ نَا محبوب ہم نے تجھے جو آسمانوں پر بلایا ہے تو کچھ اور نہیں اور کے سوا اپنی ذات دکھانے کے لیے بلایا ہے اپنی آیات دکھائیں اپنی آیات دکھائیں تو خالق کائنات جللہ جلالہ کی ایک آئے اگر سمجھ نہیں ہو تو پھر اس کا ترجمہ لور سے بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا ترجمہ گلم سے کیا جا سکتا ہے ہم تجھے اپنی آیات دکھائیں اللہ کی آیت ہے لہو اللہ کی آیت ہے گلم رب سمجھل جلال نے بلایا ہے نبی علیہ السلام کو وہ دکھایا ہے اگرچہ فرس پہ بیٹھ کر ارد تک دیکھنے والے ہیں مگر یہ خاص انداز تھا رب سمجھل جلال کی اطاقہ اور پڑھنے والے ایسے ہیں سنکریوں کا فلاق پنسہ اللہ ماشاءاللہ فرمائے یہ وہ ہے ہم تجھے پڑھائیں گے تم بھولو گے نہیں مگر جو رب چاہے گا لہذا رب سمجھل جلال کے دینے میں کوئی کمی نہیں نبی علیہ السلام کے لینے میں کوئی کمی نہیں اور دوسرا جو مقام ہے اس میں بھی یہی عموم رکھا فَمَا فَأَوْحَا الَعَبْدِهِ مَا أَوْحَا وَحْي کی اللہ نے اپنے عبد کی طرف جو رب نے چاہا جو وحث کرنا چاہی اب رب زلجلال کی چاہت جو ہے رب زلجلال کی چاہت اس کی حمدوں پر محش نہیں کر سکتے کہ خالقِ کائلہ جللہ جلالہو نے کیا چاہا جس پیغمبر کی نبوت کا دائرہ محدود ہے ان کے دلائل بھی محدود ہے اور جن کی نبوت کا دروازہ جو ہے وہ قیامت تک کا ہے ان کے دلائل بھی اسی طرح کے ہیں اب حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں ساڑھے نو سو سال اور چند لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارے محبوب علیہ السلام تیس سال تبلیغ کرتے ہیں تو دور دور تک کونے کونے تک دنیا کے روشنی پہنچتی ہے تو آخر اس کا کوئی سبب ہے اس کے پیچھے کوئی بیش ہے تو وہ کیا چلتحان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جس وقت رازِ توحید کو بیان کرتے ہیں وہ اپنے علم کی روشنی میں بیان کرتے ہیں اور ہمارے نوح علیہ السلام جب رازِ توحید کو بیان کرتے ہیں تو اپنے علم کی روشنی میں بیان کرتے ہیں جتنا مطالعہ وسیح ہوگا اتنا بیانِ توحید زبردست ہوگا جتنا مطالعہ جو ہے وہ کھلا ہوگا اتنا بیانِ توحید اسی انداز کا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے سمانے کے اشرار و رمض ان لوگوں کے سامنے رکھے اور ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ چونکہ قیامت تک کہ لوگوں نے پڑنا تھا لہذا قیامت تک اسرار و رموز کو جاننا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کا حصہ ہے اگر پیغمبر ایسے ہوتے کہ جن کی نبوت دس سال کے بعد اکسپیر ہو جانی تھی اور پھر نبی آنے نہیں آنے تھے تو پھر تو ان کے لیے مشاہدہ بھی دس سال کا چاہیے تھا اور جن کی نبوت دائمی ہے یعنی لوگوں کے لیے قابل عمل ہونے کے لیاس ویسے تو جو بھی نبی بنتا ہے نبوت پھر شینی نہیں جاتی لیکن زمانہ گزر جاتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت جو پرکٹیکل کے طور پر دائمی ہے سارے لوگوں کے لیے قیامت تک تو اس کے لیے ماننا پڑے گا کہ قیامت تک جو حالات آنے تھے قیامت تک کے لیے جو دلائل بننے تھے قیامت تک کے لیے جو علوم کھن لے تھے اور قیامت تک جو اجادات ہونی تھی اور قیامت تک کے لیے جو لوگوں کے مسائل تھے اور قیامت تک کے لیے جو لوگوں کے مسائل کا حل تھا رب زلجلال نے سب کچھ سمیٹ کے اپنے معبوب کے سینے میں اتار دیا ہے اس واسطے ختم نبوت کا یہ مفہوم ہمارے لیے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کی علوم جو ہیں ان کا انداز اور ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی علوم کا انداز اور ہے اس واسطے لہو کا علم بھی آپ کی ذات کے لیے مانا گیا اور قرم کا علم بھی مانا گیا برابری بھی نہیں اور استقلال بھی نہیں ذاتی طور پر ہم کہتے ہیں کوئی ذرے کا علم بھی نہیں جان سکتا اور ذرے کا علم ذاتی طور پر رب کے سوا اگر کوئی جاننے کا عقیدہ کرتا ہے کسی کے لیے تو کفر کرتا ہے ہاں یہ میرے رب کی عطا ہے وہ اپنی عطا سے اتنا دے دیتا ہے جس علم کو ہم جیسے لوگ ترازو میں توڑ نہیں سکتے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی علوم کا تو وہ بیان ہے جب محبوب الاسلام کا وصال ہو گیا تھا تو حضرت عموز غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ابن کسیر نے اس کو لکھا ہے صحابہ کا مجمع ہے اور سرکار کے چلے جانے کا جو ان کو افسوس ہے اور غم ہے اس کو بیان کرتے ہیں تو مختلف حوالوں سے ایک حوالہ یہ تھا کہہ لگے تارا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا قَائِوْ يَكْلِبُ جَنَاهِهِ فِي الْحَوَا إِلَّا وَهُوَ يَذْكُرُ لَنَا عِلْمًا مِنْحُو لوگو ہمیں وہ نبی چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے اگر کائنات کے کسی کونے میں کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر بھی کھولتا تھا تو ہمارے نبی علیہ السلام اس کی بھی خبر دے دیتے تھے مَا اور إِلَّا دونوں لفظ استعمال کی ہے جو حسر کے لیے ہے مَا آتَائِ کوئی ایسا پرندہ نہیں پوری دنیا پر جس نے اڑنے کے لیے پر کھولنے ہو اور سرکار نے خبر دینا چاہیے تو دینا سکے ہو ایسا نہیں ہے اس سے بیان کرنا کیا مقصود ہے کہ بڑے بڑے واقعات تو بڑے بڑے واقعات رہ گئے حاجسات تو اپنی جگہ رہ گئے یہ چھوٹا سا واقعہ ہے چھوٹا سا کام ہے نبی علیہ السلام کی نگاہ سے یہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اور دور دور تک کائنات میں جو پرندے کی اڑان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے امتی کے ایمان کو بھی دیکھ رہے ہیں پرندہ اڑتا اگر ان کے سامنے ہے تو ان کو پیار اپنے عاشق سے جو ہے اتنا پیار اس پرندے سے تو نہیں ہے ٹھیک ہے امت کا فرق وہ بھی ہے مگر یہ تو خیر امت ہے لہٰذا صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی اس بینائی پر گواہی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر بھی کھوڑتا تھا ہمارے نبی علیہ السلام کو اتنا رب نے علم دیا ہوا تھا آپ ہمیں اس کی خبر بھی عطا فروا دیتے ہیں اس واسطے اگر کوئی گن کے شعبہ جات بنانا چاہے میری یہ رائے ہے علم کو گننا تو بڑی دور کی بات ہے سرکار کے علم کے جو شعبہ جات ہیں ان کو بھی کوئی گن نہیں سکتا کہ وہ علم کی کتنے فیکلٹیز بنائی جائیں ایک ہے چیوٹیوں کے بارے ملے ایک ہے چڑیوں کے بارے ملے ایک ہے ہرنیوں کے بارے ملے ایک ہے پہاڑوں کے بارے ملے ایک ہے درختوں کے پتوں کے بارے ملے ایک ہے سمندر کے کتروں کے بارے ملے ایک ہے سمندر کی تہم لیٹی مشنیوں کے بارے ملے ایک ہے فضاء کے جگنوں کا علم ایک ہے آسماء کے ستاروں کا علم ایک ہے کائنات کے ذرے ذرے کا علم ایک ہے آسماء کے چپے چپے کا علم بناوگے تو کتنی قسمیں بناوگے ہمیں ان قسموں کے مخلوقات کے نام نہیں آتے جن مخلوقات کے علم سرکار کے سنے میں موجود ہیں لہذا آفیت اسی میں ہے کہ بندہ سر تسلیم خم کر لے جب وہ ذکر ہو رہا تھا نبی علیہ السلام کرس کی طرف جانے کا اکل بار بار پوچھتی تھی گئے تو کیسے گئے بیٹھے یا کھڑے رہے سوئے یا چاکتے رہے دیکھ کر بیٹھ گئے یا چل دے پھرتے رہے تو آل حضرت کو یہ خیال آ گیا کہنے لگے خیلد سے کہہ دو کہ سر چکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے تھے وہاں خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے آفیت اسی میں ہے کہ تولنے کی کوشش نہ کرو ناپنے کی کوشش نہ کرو ورنہ ایک سیکشن لے لو نبی علیہ السلام کی علوم کا ایک سیکشن زندگی بھر وہ اس کی فیرست نہیں بیان کر سکو گے آگے کس میں بیان کرنی تو بڑی دور کی بات ہے یہ تو ماننا پڑے گا آیات سے ثابت ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ سید عالم مور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں عمودہ حریف کی حدیث میں ہے ایک عویلی میں بیٹھے تھے اونٹ لوگوں کو اس طرح چھیرتا ہوا درمیان سے آ گیا اور بپھرا ہوا اونٹ تھا آگے آکسی سے پکڑا بھی لاتا تھا اور سب کو گھورتا تھا لیکن سرکار کے قدموں پہ آکے سر رکھا اور سرکار بیٹھے ہوئے تو گود میں سر داخل کرتا تھا یہ ایک الادہ معاملہ ہے اونٹ کا اور آنکھوں میں ہر سو تھے اتنے میں پیچھے دورتا ہوا ایک بندہ آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلان بندے کا اونٹ ہے اور وہ اس کو زبا کرنے لگا تھا تو یہ چھوڑی کی نیچے سے باگ کے آ گیا ہے وہ بندہ تو منفضل ہے ہمیں اس نے پکڑنے کے لیے بیجا ہے تو محبوب کہنے لگے اب اگرچہ سارے اونٹ زبا کرنے جائز ہیں مگر یہ میری گود میں آیا ہے اسے چھوڑی کی نیچے نہیں جانے دو رہا اب نبی علیہ السلام سے اس نے جو باتیں کی نبی علیہ السلام نے ترجمہ کر کے بتایا سرکار دعالم نیرم جسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تیرے آنے سے پہلے یہ مجھے بتا چکا ہے کہ میرے مالک مجھے زبا کرنا چاہتا تھا اور میں دھوڑ گیا گیا ہوں اور میں آپ کی پناہ میں آیا ہوں فرما اسے یہ بھی پتا ہے میں اس کا نبی ہوں اور اسے یہ بھی پتا ہے مشکل آئے تو نبی ٹال سکتے ہیں اونٹوں کے بارے میں صرف یہ آپ سوچ لیں کامت تک اگر ریسرچ کی جائے کوئی ایسی اکیڈمی نہیں بن سکے گی جو کوئی اونٹوں کی زبان کا سلیبس پڑھائے کہ اونٹ بولے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے اونٹ بولے تو مطلب کیا ہوتا ہے اونٹ بولے تو اس کی حیثیات کیا ہوتی ہے یہاں ہر ہر مخلوق آتی ہے ہر ہر مخلوق کو عصہ ملتا ہے تو لہٰذا یہاں تو شرق سے لے کر غرب کا دفتر بنائے تو شعبہ جات کا دفتر نہیں بلے گا اور ان کی جو تفصیلات ہیں وہ دفتر کیسے بن سکے گا رب زلجلال نے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہت کے جو علوم عطا فرمائے ہیں تو اس واسطے یہ کوئی بعید نہیں ہے جو امام بسری نے کہا کہ مابوب تمہارے سارے علم کی بات نہیں کرتا سارا تو بہت زیادہ ہے اس علم کا ایک شعبہ لو ہے اور قلم ہے باقی وہ علوم ہے جن کی حد اپنی طرف سے ہمارے پاس کوئی نہیں بحیثیت عبد وہ علم ہے آپ کا محبوب لیکن ہم اپنی طرف سے دورنا چاہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا زاویہ نہیں کوئی پیمانہ نہیں اس واسطے کے رب دینے والا ہے اور اس کے محبوب لینے والے ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو ہمیں اس فکر کو آگے پچانے کی تفریق عطا فرمائے واہکر دعوانا الحمدللہ رب العالم